کہ آٹھ سو ساٹھ میں سے ہمارے دو سو ساٹھ پائلٹ جیلی ہیں تیس فیصد پائلٹ ہمارے پاکستان کے جیلی لائسنسوں پہ جہاز اڑا رہے ہیں ان کے امتحان کسی اور نے دیئے ہیں دیکھیں اگر ذریعہ کاروائی نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ ون ایٹی ایٹ ممالک کے اندر ہماری تمام فلائٹس بین ہو جائیں گی ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے پائلٹس کی ٹریننگ لائسنسنگ سے مطالع خدشات دور نہ ہونے پر سیول ایویشن کو اب دوسرا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد یہ سیول ایویشن کی طرف سے سخت احکامات ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں مطمئن نہیں کیا اور اپنی کارکردگی کو آپ نے بہتر نہیں کیا تو پھر عالمی پابندیا جو ہے فلائٹس آپریشن کے سلسلے میں آپ پر لاغو ہو سکتی ہیں تو اس مومنے پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی جب سامن آگ لگائے تو کون بجھائے چوبیس جون کو کیا کمال کی تقریر کی تھی ہمارے وزیر حوابائیس ای نے لگتا تھا کہ ائر انڈیا کے اوپر کوئی توپ داغ رہے ہیں فرمایا تھا کہ آٹھ سو ساٹھ میں سے ہمارے دو سو ساٹھ پائلٹ جیلی ہیں تیس فیصد پائلٹ ہمارے پاکستان کے جیلی لائسنسوں پر جہاز اڑا رہے ہیں ان کے امتحان کسی اور نے دیئے ہیں حیرت کی بات یہ ہے یہ پاکستان کی پہلی پارٹی ہے جو برینڈنگ کے اصولوں پر چلتی ہے جو بنی بھی برینڈنگ پر ہے ان کی آپ مفلر دیکھیں گیت دیکھیں جنڈے دیکھیں دنیا کی بہترین برینڈڈ پارٹی ہے جو ملک کے برینڈ کو غارت کر رہی ہے پاکستان کے برینڈ کا پاکستان کے قومی اداروں کی برینڈ کا نیشنل فلیک کیریئر کا ذرا بھی خیال نہیں ہے ایسا شوق تقریر ہے کہ کھڑے آ ہوئے اور جو دل میں آیا داغ دیا ایم صرف یہ ہے کہ پچھلی حکومت بہت بری تھی بھائی بھاڑ میں جائے بہت بری تھی پی آئیہ تو پچھلی حکومت نہیں ہے سیویل ایوییشن تو پچھلی حکومت نہیں ہے خدا نخواستہ یہ حالات نہ آجائیں کہ ایک بھی ائرلائن نہ بجے اور آپ کو پتا ہے پاوندیاں جس طرح سے ٹرائبل پر پاکستان کے لگ رہی ہیں بہت سارے دوست ممالک کی طرف سے بھی لگ رہی ہیں تو اس کے بعد کہ آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم بلکل ہی آپ سمجھیں کہ سوسائیڈل بن جائیں تو خودکشی کی اوپر آ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے کہ آپ بس بہت فوری ایکشن لیں اس کے اوپر آپ کو کوئی ایکسپونینشل جمپ نہیں ملے گا اس سے اس کچھ فہمی میں نہ رہیے گا لیکن صرف سروائیبل کریں پوری دنیا کے لگ بک ایکسو نبی دش پاکستان کے پائلٹوں کو بیان کرنے کی سوچ رہا ہے پاکستان کے لوگوں پر کوئی بھی وشواس نہیں کر رہا ہے کیونکہ لگ بک دیڑھ سو پائلٹ جالی سرٹیپکٹ کے ساتھ پکڑے گئے ای یو کی جو ایوییشن ہے اتھارٹی ہے اس نے کہا کہ حضور ہمیں آپ کے سٹیٹ جو ادارے ہیں ان پر اب اتبار نہیں رہا ہمیں آپ کے پائلٹس پر اتبار نہیں رہا ہمیں اب آپ کے جہازوں پر اتبار نہیں رہا برائی بربانی چھ مہینے کے لیے اپنے جہاز لے کر ادھر کا رخ نہ کریں اس کے بعد امریکہ نے بھی پابنتی لگا دی اس کے بعد دنیا بھر کی ایلائن میں جہاں جہاں پاکستانی پائلٹس کام کر رہے تھے آپ دیکھئے آپ کے جو سینئر پروفیشنل ساری دنیا میں آپ بیچارے مزدور بھیجتے ہیں چند کٹیگریز ہیں جس میں آپ اچھے پروفیشنل بھیجتے ہیں اور ان کو بھی نہیں جینے دیتے سب کو گراؤنڈ کر دیا گیا بڑی مشکل سے ان کو نوکریاں ملیں اور کتنوں کو کوئی معلوم ہی نہیں کہ نوکریاں واپس ملیں یا ان کو نہیں ملیں دیکھئے کسی بھی تھرڈ ورڈ کی اگر آپ پچاس ساٹھ آپ ملکوں کی ائرلائنز کو ملکوں کو آپ دیکھ لیں تو پاکستان کی سیویل ایویشن ان سے بری نہیں ہوگی پی آئی اے بھی ان سے بری نہیں ہوگی لیکن کوئی چھت پر چڑھ کے خود کہے کہ میں چور ہوں تو پھر دنیا اس کے ساتھ کیا کرے گا اور یہی کچھ آگے آپ دیکھیں یہی کچھ آگے ہم فارن پالیسی کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ہمارے چالیس لاکھ مزدوروں کی مزدوریاں بھی خطرے میں پڑھ دو دن پہلے سعودی عرب نے پاکستان کو بڑا جھٹکا دیا ہے سعودی عرب نے پاکستان سمیت تیرہ مسلم دیشوں کا ورک پرمیٹ ویزا رد کر دیا ہے سعودی عرب کا یہ نیا قدم پاکستان کے ساتھ خراب ہوتی رشتوں کے سنکت کی طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان کا ویزا بیان ہونے کے بعد پاکستان کی عرط ویوستہ اور بھی خراب ہونے والی ہے ہر حکومت میں آکے PIA کو اس طریقے سے ایک گھر کی لونڈی کی طرح استعمال کیا مجھے سمجھ نہیں آتی کابینہ کا کوئی ممبر تکہ لگاؤ مسلمانوں کی بنیاد کے اوپر کس طریقے سے کوئی بات کر سکتا ہے نہ آپ کے پاس کوئی رپورٹ نہ آپ کے پاس کوئی انویسٹیگیشن نہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد بس بول دینا ہے تو جو شیخ خطابت میں بول ہی دینا ہے ایسے نہیں چلا کرتے ہیں معاملات جس قدر بھرے گئے ہیں اس کا خمیازہ آج ہمیں بھوگتنا پڑا ہے کہ PIA کہ بہت سارے لوگوں کو بولڈن ہینڈشیک دینا پڑا ہے ارشد ملک صاحب آئے ہیں میری پہلے تو ان سے سفارش اور گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے پہلے تو CAA کے اوپر سبل ایوییشن آثورٹی کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالیں باقی کمرشل ائر لائنز جو ہیں پرائیویٹ ائر لائنز وہ بھی پریشر ڈالیں تو آپ پریشر ڈالنے کے بات کی نہیں آپ کو لگتا ہے میرے آثورٹی کے خلاف کاروائی بھی ہوگی ہے لیکن دیکھیں اگر ذریعہ کاروائی نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ ون ایٹی ایٹ ممالک کے اندر ہماری تمام فلائٹس بین ہو جائیں گی ہم یہ افورڈ نہیں کریں امریکہ نے پاکستان کے انٹرناشنل ائر لائنز پر بین لگا دیا ہے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورپیٹیشن نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستانی انٹرناشنل ائر لائنز کو پرمیشن دینے سے جڑا فیصلہ بدل دیا ہے اس کے تحت پاکستانی انٹرناشنل ائر لائنز امریکہ میں چارٹر فلائٹس چلا سکتی تھی لیکن اب انہیں پرتبندیت کر دیا گیا ہے امریکہ نے اس کے پیچھے پاکستانی پائلٹوں کے سرٹیفیکیشنز کو لے کر فیڈرال ایوییشن ایڈمنیسٹریشن کی چنتاؤں کا حوالہ دیا ہے بتا دے کہ پاکستان اپنے کئی پائلٹوں پر روک لگا چکا ہے پیچھلے مہینے پاکستان نے اپنے تیسرے پائلٹ کو فرجی لائسنس کے چلتے ہٹا دیا تھا وہی اب یوروپیان یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی نے سسپینڈ کر دیا ہے یہاں روک چھ مہینے کے لیے لگائی گئی ہے پاکستان کی جیو نیوز نے کہا ہے کہ پی آئی اے نے امریکہ پتیبند کی پوشتی کی ہے پی آئی اے نے کہا کہ ائر لائنز کو لے کر جن ضروری صداروں کی ضرورت ہے اس پر وہ کام کرے گا پاکستان نے ایسے پائلٹ جن کے لائسنس اور کالیفیکیشنز کو لے کر گلت جان کاریہ دی گئی تھی ان کی جانچ ایک بیمان حاجسے کے بعد شروع ہوئی تھی اسی سال مئی کے مئی میں ایک پی آئی اے جیٹ کریش ہو گیا تھا فلائٹ میں سوار ستانو یاتریوں کی موت ہو گئی تھی اس سے پہلے گروہوار کو یوروپی اے یونین سیفٹی ایجنسی ای اے ایس اے نے اپنی 32 دیشیوں سے کہا کہ وہ فوراں پاکستان کے پائلٹوں کو پوری طرح پرتی وندیت کر دے اس سے پوروپاکستانی اڈایاں منترالائی نے پی آئی اے کے 34 پائلٹوں کو لمبیت کر دیا تھا پیچھلے مہینے پاکستان کی سنصد میں پیش ایک ریپورٹ میں پاک اڈایاں منتری گولام سرور کھان نے دیش کے 40 فصدی پائلٹوں کے پاس فرجی لائسنس کی جانکاری دی تھی جون میں ایک جاج کے دوران پایا گیا تھا کہ پاک ایک تہائی پائلٹوں نے اپنی یوگتہ سمندیت غلط جانکاریاں اور کاغذہ دکھائے تھے اس سمند میں پی آئی نے ابھی کوئی ڈپنی نہیں کی ہے چاروں طرف سے بینڈ جھیل رہی پی آئی سیفٹی ایجنسی ای اے ایس اے نے سپشٹ کہا ہے کہ پاکستانی پائلٹوں کو ایک بڑے تبکے کے پاس فرجی لائسنس ہے اور انہیں پاکستانی سیویل ایوییشن اتھارٹی نے ہی زاری کیا ہے اس لئے ان پائلٹوں پر فوراں لوگ روک لگایا جائے جن کی پاس پاکستان سے زاری لائسنس ہے اس سے پوروکویت ایران جارڈن یو ایی اور ویتنام ملیشیا وہ برٹین بھی پی آئی اور پاکستانی پائلٹوں کو بینڈ کر چکے ہیں دو دن پہلے ہی سعودی اربیہ نے پاکستان کا ویزا بینڈ کر دیا ہے ایک کے بعد ایک دیش پاکستان کو بینڈ کرتا ہی جا رہا ہے پہلے ہی پاکستان کی حالت بہت ہی خراب ہے اور ایسے میں ایک کے بعد ایک دیش پاکستان کو بینڈ کرتا جا رہا ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک پاکستان کو بینڈ کرنے والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کی لنگ ہم آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں تو اس ویڈیو کو مص مت کیجئے دوستو اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے جائے ہن جائے بھارت دوستو ملتے ہیں اگلی وڈیو کے ساتھ